موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی کالی توری جس کے لئے میں نے سب سے پہلے جو چیزیں لئی ہیں وہ آپ کو بتاتی جروہوں اس کے لئے میں نے لیا ایک ٹوماتر درمیانے سائز کا اور اس کو کٹ لیا اور تین سبز مرچ لئی ہیں ان کو کٹا ہے درمیان میں سے صرف اس کو الباریک نہیں کٹا اور ایک ون ٹی سپون لیا ہے میں نے نمک ون ٹیبل سپون سرخ مرچ پسی ہوئی اور ون ٹی سپون حلدی اور ایک پاؤ ہماری ہے جو کالی توری اس کو ہم نے کٹ کے چھیل کے دھو ہو کے اچھی طرح سے ساف ستھرا کر کے رکھ لیا ہے اور ایک پیاز بڑے سائز کی سائز کیلئے اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہنڈیا والا تو اب میں نے آئل اوپر رکھا ہوا گرمونے کے لئے اس کے اندر سب سے پہلے پیاز کر لیں گے تو اس کو صرف ایک تو منٹ کے لئے ہم نے فرائی کرنا ہے کلٹ چینگ ہو جائے یہ بہت آسان طریقہ ہے ان کو بنانے کا اور یہ کھانے میں بھی بڑے ٹیسٹی لگتی ہیں اور بنانے میں بھی اتنی آسان ہے اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی اب اس کو دو منٹ میں نے فرائی کی ہے تو اس کا کلر جو اب تھوڑا سا چینج ہو گیا لائٹ لائٹ براؤن شیڈ میں آگیا اس کو ڈارپ نہیں ہم نے کرنا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ٹوماتر سبس میرچ نمار میرچ اور حلو اب اس کو ایک دو منٹ پھر پر کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہم اپنی کالی توری جو ہے اس کو ایڈ کر دیں گے تو اس کو ہم پرائی کرتے کرتے اس کے اندر تھوڑا آسا پانی کا کترہ جو ہے نا وہ ڈالیں گے کیونکہ میرچ ہماری جال میں آگیا یہ دیکھیں کشمویں بہت پیاری آ رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری میرچ بھون رہی ہیں اندر اور ٹوماتر بھی مکس ہو رہا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بس دو تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کرتے ہیں صرف دو منٹ میں تین منٹ میں ہو جائے گا اور میرچ بھی بھون رہی ہیں کشمویں ڈھیرہ آ رہی ہیں مسالے کی تو بس یہ ٹوماتر تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم اپنی کالی توری اس کے اندر آئٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چک ہے ہم نے دو تین منٹ اس کو بھون ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس کے اندر یہ کالی توری جو ہے اس کو آئٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اس کے اندر اور آج بلکل ہلکی کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم دھچ دیتے ہیں مکس کرتے ہیں یہ اچھی طرح مسالے کے اندر بس مکس کرتے ہیں تو اب یہ پانچ منٹ پکائیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ دو تین ہوں جو پانی وہ بس ڈال دیکھیں اس کے اور اس کو ہم اب پانچ منٹ کے لیے ڈھکتے ہیں پانچ منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں پانچ منٹ میں نے رکھا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا یہ بن گیا ہے یہ گل چکی ہے ان کو ہم نے مکس نہیں کرنا صرف ایسے گول گول سابت ہی رکھنا ہے کیونکہ گل چکی ہے تو بہت اچھی سے پاک گئی ہے اوائلہ اس میں ایکسٹرہ جو ہے وہ نکل گیا ہے اس کو آپ بے شک نکالیں کیونکہ ان کے اندر گھیجزب نہیں ہوتا تو اب اس میں پیار ہم دھنے ہاتے 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 تھوڑا سا سبز دھنیا خوشبو کے لئے بس تو ہماری ہڈیا تیار ہے کالی توری کی کیونکہ اس میں ہم نے مسالہ بغیرہ نہیں ڈالنا اس میں صرف ہم نے دھنیا ڈالنا تاکہ اس کی تھوڑی سی خوشبو آئے سبز میرچ میں نے پہلے ڈال دی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں شکتی اللہ موسیقی 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 موسیقی